ہر ہوم ایکر کے کچن کے کام سے لے کر گھر کی اورگنائزشن کے جتنے بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کہیں نہ کہیں تھوڑے سے ڈیفرنٹ ضرور ہوتے ہیں تو جب ہم یہ آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ آج کچھ ایسی کچن کی اور گھر کی ٹپس این ٹرک شیئر کروں گی جس کو دیکھ کے آپ کو بہت زیادہ ہو جائے گی ہیلپ تو چلیے جی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ویڈیو اگر آپ کو بسند آجائے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کر کے اپنے دوستوں کو بھی اس کا فائدہ دیجئے گا اس طرح کے جو سیریل کے باکسز ہوتے ہیں یہ بڑے کام کے ہوتے ہیں ان کو آپ ڈسکارڈ کرنے سے پہلے یہ والی ٹپ کو ضرور دیکھئے گا دیکھیں کچھ اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور یہ آرام سے کٹ ہو جائے گا میں نے تو اس کو بس اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو کٹ کرنے کے بعد کوئی بھی شیٹ آتی ہے جو دیکوریشن کے لئے ہم یوز کرتے رہتے ہیں اس کو آپ اس کے ساتھ ریپ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ باکسز بنا لیں اور اس طرح کے جو باکسز ہوتے ہیں ہم اپنے کچھن کے بہت سارے چیزیں اس میں ارگنائز کر سکتے ہیں دیکھیں کچھ اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور ایک چھوٹا سا اس میں کر لوں گی ہول اور ہول آپ آرام سے کسی زرز کے ساتھ کر سکتے ہیں بس اس طرح سے میں نے اس میں ہول کر لیا ہے اور جو کچھن کے کیبینٹس ہیں نا ان کا ایک دور ہے نا اس میں میں اس کو کر لوں گی ہنگ اور اس میں چھوٹی چھوٹی سے نکنیکس ہو گئے جیسے یہ بلیڈز ہو گئے ایکسٹرا جو بچ جاتے ہیں میرے پاس یوز کرنے کے بعد چیزیں ٹولز ہیں کچھن کے یہ میں اس کے ساتھ رکھ لوں گی اس کے اندر ہی اور اس طرح سے میں کر لوں گی ہنگ تو دیکھیں ہیں نا مزیدار سا آئیڈیا اس طرح سے دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ٹولز ہم آرگنائز کر سکتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں اگر ہم اس کو آرگنائز کر کے نہ رکھیں تو تو اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف اور یہ میرے کاؤنٹر ٹاپ کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ میں نے اسے کیبینٹس کچھ ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر میں اپنے الیکٹرونکس کو سب کو کر کے آرگنائز رکھتی ہوں دیکھیں یہ مایکرو ویو ہے ایر فرائر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹینڈ مکسر ہے اور ان سب میں جو وائرس لگی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری بلیک لگی ہوئی ہیں اور مجھے آئیڈنٹیفائی کرنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے تو میں نے کیا کیا نا اس طرح سے پیپر لے لیا ہے وائٹ لے سکتے ہیں کلر فل بھی لے سکتے ہیں تو میں نے اس کی سٹریپس کٹ کر لی ہیں اسٹریپس کٹ کرنے کے بعد میں نے اس کی لیبلنگ کر لی ہے الیکٹرونکس کے نام اس کے اوپر ہی لکھ لیے ہیں اور پھر میں نے وائرس کے اوپر اس کو اسٹیک کر لیا ہے کچھ اس طرح سے اس طرح سے جو بھی اپلائنس مجھے یوز کرنا ہوگا اس کی وائر میں اٹھا کے لگا لوں گی اور میں آرام سے اس کو یوز کر سکتی ہوں مجھے بار بار وائر ڈھوننے کا بلکل بھی مسئلہ نہیں ہوگا دیکھیں تینوں میں نے سٹریپس ان تینوں اپلائنسز کی وائر پر لگا دیے ہیں اور یہ بیسٹ ہو گیا اس طرح سے آپ اپنی وائرس کو بھی ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ایسی سٹریپس لگا سکتے ہیں اس طرح کے جو پف پسٹری کے یہ جو بسکٹس ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں یا تو ان کو باکر خانی بھی بولتے ہیں کوئی کوئی اور آپ ان کو کیا بولتے ہیں یہ مجھے کومنٹ میں بتائیے گا اس طرح سے دیکھیں یہ جب ہم اپنے گھر پر لے کر آتے ہیں تو یہ نہ موہسچر میں بہت جلدی آ جاتا ہے تھوڑی سی دیر اگر باہر رکھو بلکل نرم ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ ہی ہے کہ آپ جب بھی ان کو لے کر آئے نا تو ان کی پیکنگ سے نکال ائر ٹائٹ ایک جار لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ائر ٹائٹ جار نہیں ہے تو اس طرح سے کوئی بھی آپ جار لے سکتے ہیں اس کے اندر ٹیشو پیپر رکھ لیں جو کچن رول آتا ہے وہ اگر آپ کے پاس کچن رول نہیں ہے تو آپ نیوز پیپر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں بالکل بھی نیوز پیپر اپنے کچن میں کھانے پینے چیزوں کے ساتھ یوز نہیں کرتی ہوں بس اس طرح سے یہ رکھ کے اور اس کے اندر یہ سارے میں پفس ڈال دوں گی اور پھر اس کو کر لوں گی کور اور کور اس طرح سے کرنا ہے سوری وہ جو آتے ہیں نا بسکٹس کے ریپر اس طرح سے ان کو بس اس طرح سے آپ لگا لیں یہاں پر اسی کا یہ ریپر ہے میں نے اس طرح سے پلاسٹک اس کے اوپر لگا دی ہے اس کو کٹ کر لوں گی اس طرح سے آپ کے یہ پفس خراب نہیں ہوں گے زیادہ دنوں کے لیے آئی ہوپ میرا یہ والا ایڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اپنی ٹپ کی طرف دیکھیں اس طرح سے پیشر ککر کو آج کل ہر کوئی یوز کرتا رہتا ہے اور زیادہ تر لوگ اس لیے نہیں یوز کرتے کہ اس کی چیزیں جو ہم بوائل وغیرہ کرتے ہیں وہ باہر آتے ہیں پھر بہت زیادہ اس کا جو کور گندہ ہو جاتا ہے تو استعمال کرنے سے پہلے اس کی جو ربر بینڈ ہے اس کو گریس کر لیں کسی بھی آئل کے ساتھ اس طرح سے ہلکا سا آپ جب گریس کر کے اس کو یوز کریں گے نا تو پانی وغیرہ جو بھی ہم اس میں بوائل کریں گے نا تو وہ باہر نہیں آئے گا اور آپ کی لڈ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اگر آئے گا تو بھی اتنا زیادہ نہیں آئے گا کہ پورا کا پورا آپ کا کاؤنٹر ٹاپ بھی گندہ ہو جائے ساتھ ساتھ آپ کا جو اس ٹوپے وہ بھی گندہ ہو جائے چینج انسان کی لائف میں بہت لازمی ہے چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو جب ہم تھوڑا سا چینج کر کے رکھتے ہیں نا تو اس دن ہمیں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے تو اسی طرح سے دیکھیں یہ میرا ڈرائنگ روم ہے ہم اکثر صوفوں کی یہ جو کشن ہوتے ہیں اس طرح سے ہم رکھتے ہیں تو یہ والا آئیڈیا ہے نا بورنگ سا لگتا ہے تھوڑا سا ہم اس کو چینج کرتے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ کا صوفہ کافی دن سے یوز کرتے ہیں کیونکہ صوفے اتنی جلدی ہم چینج نہیں کر سکتے ایک تو ایکسپینسیو بہت ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو تھوڑا سا چینج کرتے رہنا چاہیے اس کے کور کبھی کبھی چینج کرنا چاہیے اس کی ارگنائزیشن تھوڑی سی چینج کریں گے تو ہمیں اچھا فیل ہوگا دیکھیں یہ کشن میں نے سارے ہٹا لیے ہیں آپ کے پاس جو بھی آپ شال گھر پہ پڑی بھی یا تو کوئی بھی دپٹا جو دکھنے میں تھوڑا سا آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کے درائنگ روم کے کلر کے ساتھ اس کا کلر تھوڑا سا میچ ہو رہا ہے تو بس آپ اس کے اوپر اس طرح سے اس کو پھیلا لیں دیکھیں بس اس طرح سے یہ میں نے اپنی ایک شال ہے ونٹرز ہیں تو شال باہر پڑی تھی وہ میں اس پر بچھا لوں گی اور سردیاں بھی ہے تو بچے بھی بیٹھتے ہیں تو بھی اس کو گندہ بلکل بھی نہیں کریں گے دیکھیں اس طرح سے یہ بچھا لیں گے اور کشن کو ہم اس طرح سے کر لیں گے سیٹ اور جو کشن کی سیٹنگ ہے اس کو بھی چینج کرتے رہنا چاہیے آج میں نے دیکھیں اس طرح سے ان کو سیٹ کیا ہے تو درائنگ روم کی لک کی چینج ہو گئی ہے سوفے کی دیکھیں اس طرح سے آپ ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں گا آپ کو اچھا فیل ہوگا سردیاں ہیں تو ویسے ہاتھ ہمارے اتنے تھنڈے ہوتے ہیں لیکن جب آٹا ہم فرج میں رکھتے ہیں صبح ہمیں ان کو یوز کرنا ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ تو بلکل ایسا لگتا ہے نا جیسے فریز ہو گئے اتنا تھنڈا یہ آٹا ہوتا ہے اور ہوتا بھی اتنا ہارڈ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے نا اس کو ہلکا سا گرم کر دینا چاہیے لیکن کیسے گرم کریں گے گرم کریں گے تو یہ آٹا تو خراب ہو جائے گا لیکن میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی سی ٹپ شیئر کرنے والی ہوں اس کے ساتھ آپ آٹے کو بہت اچھی طرح سے گرم بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا آٹا بھی خراب نہیں ہوگا توہ دیکھیں لے لیں آپ توے کو تھوڑی سی دیر کے لیے گرم کر لیں جب یہ توہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے تب آپ کو کیا کرنا ہے اس میں پانی ڈال دینا ہے پانی ڈالنے کے بعد تھوڑی سی دیر بلکل کچھ سیکنڈ کے لیے آپ گیس کو آن رکھیں پھر آپ گیس کو کر دیں بند بند کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو بول ہے نا آٹے کا یہ پورا آپ کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس طرح سے آپ کا آٹا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ گیس کو ہم نے بند کر دیا ہے اور جو بول ہم نے رکھا ہے وہ بھی سٹیل کا ہے تو سٹیل کا بول جب گرم ہو جائے گا تو آٹا آٹومٹی کے لیے آپ کا ہو جائے گا اپنے نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے گا اور پھر آپ اچھی طرح سے اس کی روٹیاں بنا سکتے ہیں آپ کے ہاتھ بلکل بھی تھنڈے نہیں ہوگے کیونکہ اتنا تھنڈے آٹے میں روٹی بنانا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے آپ چاہیں تو گیس کو بلکل سلو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا زیادہ آٹا ہے تو سنترے آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں فریش آئے ہوئے ہیں ان کو ہمیں زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے کیونکہ یہ وائٹیمن سی کا بہترین سا ایک سورس ہے اس سے ہماری اسکن بہت اچھی ہو جاتی ہے ویسے تو ہم ان کو کھائیں نہ کھائیں لیکن اسکن جب اچھی ہوتی ہے نا تب تو ہم ان کو لازمی کھاتے ہی کھاتے ہیں ہمیں ان کے جوس بھی پینے چاہیے لیکن اس کا جوس نکالنا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے کیونکہ ہر کسی کے پاس ان کو نکالنے والی سٹریس نہیں ہوتی تو میں آپ کے ساتھ ایک بہترین سا ایک آئیڈیا شیئر کرنے والی ہوں بس اس طرح سے آپ اپنے سنترے کو کٹ کر کے دو ایسوں میں کٹ کر لیں پہلے تو اس کو کر لیں پیل تو بس ایک بول لے لیں اس میں ایک آپ اسٹرینر رکھ لیں کوئی بھی اسٹرینر رکھ سکتے ہیں بڑی ہو چھوٹی ہو کوئی بھی رکھ کے اس طرح سے آپ اپنا جو سنترہ آپ نے کٹ کیا ہے اس کے اوپر رکھ لیں اور کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو کر لیں پریس اور یہاں پر میں نے ایک اسٹیل کا چھوٹا سا بول لے لیا ہے اسٹیل کا بول لیں گے تو بیسٹ ہے کیونکہ ہمیں اپنے کھانے پینی میں جتنی پلاسٹک کو کم کر سکتے ہیں اتنا ہی کرنا چاہیے بس اس طرح سے دیکھیں اسٹیل کے بول کے ساتھ میں اس کو پریس کر لوں گی اور اس کا جتنا بھی جوس ہوگا وہ آرام سے نکل آئے گا اور آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں جب چاہیں اگلی ٹپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ میری اپنی ایک سگنیچر ٹپ ہے میرے اپنے جو گاؤں کے لوگ ہیں اس کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں دیکھیں جب ونٹرز ہوتی ہے تو ہمارے اتنے بھاری کپڑے ہوتے ہیں چلو ونٹر نہ بھی ہو تو وہ بھی ہمارے بہت سارے ایسے کپڑے ہوتے ہیں جن کو سوکنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہونا تب ہی ہم ان کو سکھا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس سپنر موجود نہ ہو تو گاؤں میں ہر کسی کے پاس سپنر بلکل بھی موجود نہیں ہوتے وہ تو سمپل سی جو سن لائٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر اپنے کپڑوں کو سکھاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے جب واش کرتے ہیں تو ونٹرز کے جو کپڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ گیلے ہو جاتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے کبھی کبھی تو دن گزر جاتے ہیں تو اس کے لیے گاؤں میں کیا کرتے ہیں اس طرح کی ریت لے لیتے ہیں ان کے پاس تو ایک کھلی سی ریت ہوتی ہے لیکن یہاں پر میں نے ایک گملے میں ریت ڈال کے رکھ لی ہے اور یہ مٹی نہیں ہے ریت ہوتی ہے وہ ہے اور اس کے اوپر میں نے تو کپڑا رکھ لیا لیکن ہمارے گاؤں میں وہ لوگ کپڑا نہیں رکھتے ہیں دیکھیں اس طرح سے یہ رکھ کے اس کے اوپر آپ کا اپنا جو سوٹر ہے نا وہ آپ اس کے اوپر رکھ لیں جتنا بھی پانی ہوگا نا وہ یہ ساری ریت ہے نا ایبزوب کر لے گی اور آپ کا سوٹر بلکل ہو جائے گا اتنا ڈرائے جتنا ہم سپنر میں ڈرائے کرتے ہیں نا بلکل ویسے ہی تو بس پھر آپ اس کو سن ڈرائے کر لیں اس طرح سے آپ کے سوٹر بہت جلدی ڈرائے بھی ہو جائیں گے اور اگر لائٹ کبھی کبھی نہیں ہوتی نا تو یہ والی ٹپ آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے میں نے سوٹر رکھ لیا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں اس کا جتنا بھی پانی ہوگا نا وہ سارا ہو جائے گا ڈرائے اور پھر میں اس کو کر لوں گی سن ڈرائے اس طرح سے اگر آپ کو کبھی جلدی ہو لائٹ نہ ہو اگر آپ اپنی لائٹ بھی بچانا چاہتے ہیں تو یہ والی ٹپ بیسٹ ہے اس کو آپ ایک بار اپلائے کر کے پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ والی ٹپ کیسی لگی اور اب میں آپ کو یہ جو مٹی ہے وہ چیک کرواتی ہوں سوٹر آپ چیک کر سکتے ہیں ڈرائے ہو گیا ہے بس تھوڑا سا اس کو سن ڈرائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا کچھ منٹس میں دیکھیں یہ مٹی پوری گیلی ہو گئی ہے جتنا بھی پانی تھا اس نے کر لیا ہے ایبزوب اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی میری ویڈیو کا فائدہ ہو سکے اگر اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ہٹ لازمی کر لیجئے گا ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تھانکس و وچنگ ٹیک کیئر با بائی